اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ دنیا بر سے ہمارے تمام ویورز کو ہماری منڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آبدید گائز یہاں پر ہم کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیرسز آپ سے شیئر کرنے سے پہلے ایکس آر پی کے بارے میں بہت اہم معلومات آپ کو فرام کرنے والے ہیں اس معلومات میں سب سے پہلے تو ہمارے ویور کی جانب سے question and answer اور email کا reply کیا جائے گا ہمارے email میں جب بہت زیادہ ایک ہی سوال کیے جائیں کہ کسی بھی token کو لے کر کہ اس کی price prediction کیا ہوگی تو دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سبھی کو یہاں پر ایک ہی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کر دوں آغاز کر کے تاکہ ان سب دوستوں کو ایک لمبی مدد سے جن کو انتظار ہوتا ہے کہ اس token کا future کیا ہو سکتا ہے اس کی ہمیں اسمان بھائی یہاں پر اگاہی دینے تو دوستو میں اس کا آغاز پہلے ایکس آر پی سے کرنا چاہتا ہوں متعدد email جو ہمارے admin کو یہاں پر موصول ہوئی ہے کہ ایکس آر پی کا کیا آنے والے دنوں میں ون ڈالر تک کے price ہو سکتے ہیں اور بہت سے دوستوں نے اپنی چاہت کا یہ اظہار کیا کہ ایکس آر پی کیا long term کے لیے اگر ہم buy کرتے ہیں تو یہ maybe 2 ڈالر تک جا سکتا ہے تو دوستو اب جو میں آپ کو معلومات یہاں پر فرام کرنے والا ہوں I hope کہ ایکس آر پی کو لے کر آپ کا mind clear ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ ہمیں یہاں پر completely seriously اور ٹک کر آپ اگر پوری ویڈیو کو watch کرتے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں دوستو کہ ایکس آر پی کی جو اپنی ذاتی price تھی جو پاسٹ میں گزری ہے وہ بڑی strong تھی اس سے پہلے کہ ہم اس کے all time price کی طرف جائیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی all time جو market cap تھی وہ ایک سو بیس بلین ڈالر تھی یہ دیکھیں میں نے all آپ کو میں show کروا رہا ہوں ایک سو بیس بلین ڈالر ہم اب اس کی موجودہ capitalization پہ آتے ہیں اس وقت دوستو ایک سو بیس بلین ڈالر سے market نکل کے صرف بیس بلین ڈالر پہ آ گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیس بھی نہیں ہے بلکہ 18.75 ہے اور ان دنوں یہ آخری جو سیر کر کے آئی ہے وہ 16.25 کی ہے یعنی مارکٹ کیپ آپ سوچیں سو بلین مارکٹ میں سے صرف اسی کا یہ اڑ گیا ہوگا ہے ایک سار پی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی community اس token کے اندر interest رکھتی ہوگی اچھا اس کے price کیوں گر گئے میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کا all time دوستو rate بھی بتانے والا ہوں اس کے price کیوں گر گئے price اسی لیے گر گئے کہ اس کے اوپر کچھ allegations تھے کہ یہ کچھ ایسے کاموں میں ملوث ہے یہ token کے جو امریکہ میں ٹھیک نہیں سمجھے جاتے اس کے case file ہونے کے بعد اس کے price دوستو گرتے رہے اچھا یہ جو 3 ڈالر کا آپ آئی دیکھ رہے ہیں یہ ایک مرتبہ ہوا تھا جسٹ ایک مرتبہ لیکن جو اس کی mostly resistance تھی وہ تھی 1.50 بہت زیادہ میں نے اپنی life میں جب سے مارکٹ کو سمجھا دیکھا اور جب سے میں اسے analysis کر رہا ہوں xrp 1.50 پہ mostly trade ہوتا تھا case file ہونے کے بعد اس کی price جو تھے وہ مستلسل ڈمپ کر گئے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں xrp 54 سنٹ تک گیا 54 سنٹ 54 سنٹ کا high لگانے کے بعد دوبارہ سے xrp ڈاؤن فال کر گیا اور lower level آپ دیکھیں اس کا کہاں آ چکا ہے 32 سنٹ پہ آج کی مارکٹ کی اگر یہاں پر میں بات کروں دوستو تو دیکھیں آج کی ہی بات ہے کہ یہ 32 سنٹ کی سہر کر کے آیا ہے اب یہ کیا 1 ڈالر تک جا سکتا ہے سوال سمپل یہ ہے سو گائز اس میں کوئی بڑی بات نہیں لیکن یہاں پر ہمیں اس کے اوپر لگے ہوئے allegation سے جڑا جو case ہے اس کا wait کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ case اس کے حق میں آ جاتا ہے یہاں تک جو ابھی تک مجھے report ہے کافی ہاتھ تک 60 65% جو پلڑا ہے وہ xrp کا بھاری ہے ٹھیک ہے کیونکہ xrp کو ابھی بھی جے پی مورگن جیسا bank جو ہے support کر رہے ہیں payment method کے لیے تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ back end پہ xrp کی value کیا ہوگی لہٰذا اسے اگر آپ پھر بھی long term کے لیے buy کرنا چاہیں تو ایک بہت سی normal amount میں کر سکتے ہیں آپ کو کتن اس میں اتنی کوئی investment کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب کہ ابھی بھی یہ اگر اپنا all time low لگائے گا تو وہ 28 cent کا ہے 28 cent کا اور ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک pump ہے اور maximum اس کی resistance ہے 54 cent کی اس market میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس میں کم investment کے ساتھ ایک اچھی earning کر سکتے ہیں یہ زیادہ تر token دوستو use ہوتا ہے future trader کے لیے future traders جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے light سے pump and dump کو use کر کے market میں ایک اچھی earning کر لیتے ہیں اگر آپ اس میں sport trading کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اس میں three step of buying کرنے ہوگی اور یہ بہت long term buying ہوگی یہ یاد رکھئے گا ripple کو آپ short term کے لیے کتن buy نہیں کر سکتے اور رہی بات one dollar کی absolutely لیکن یہ long term میں بہت long term میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال ایک سال کہیں نہیں گیا ہوا اس سے پہلے یہ one dollar کو touch نہیں کر سکتا اور maybe یہ recent ڈی ہے کہ تقریبا جون جولائی کی بات ہے 2022 میں یہ 87 cent کا high لگا کر پھر سے down کر گیا تھا ایک سار بھی ہے potential اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں اب یہاں پہ بات کرتے ہیں دوستو market کی capitalization میں ہمیں صرف one billion dollar more کا اضافہ دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے وہی سرمایہ جو بلکل freshly تھا اس کے بعد market rotate ہوتی رہی اس وقت btc اور ethereum کے price تقریبا صبح کی market کی طرح ہی ابھی behave کر رہے ہیں اس پہ ہم جو اگلے 12 گھنٹوں میں کیا ہو سکتا ہے اس پہ last میں بات کریں گے اب بات کرتے ہیں guys bnb کی bnb میں just ایک dollar trade action rate ہوئی market بہت زیادہ ایک ہی level پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کے تمام indicators ایک level پہ آ رہے ہیں جو market کے لئے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوا اگر ہم past کی history اٹھا لیں تو کبھی بھی market کے جو indicators ہوتے ہیں وہ helpful ثابت نہیں ہو سکے اس معاملے میں کہ market کا وہ ایک ہی جگہ پہ آ جائیں اچھا یہاں پر ابھی ہم bnb کی بات کریں تو دوستو اس کی support and resistance سیم ہوگی 238 سے پہلے 239 تھی اب 238 سے 251 یہ اسی کے درمیان آپ کو trade ہوتا دکھائی دے گا further detail میں یہاں پہ دوستو polygon metric کا ایک بہت بڑا ہائی ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے اور یہ ایک نئے era میں enter ہو رہا ہے لہٰذا صبح کی market کے لئے آپ metric کو یہاں پر 0.7810 پہ utilize کر سکتے ہیں صبح میں نے جب اس کا ہمارا exit ہوا تھا تو اس کے بعد اس کو ہم نے دوبارہ utilize نہیں کیا اب فیلحال اس میں تھوڑی سی support بنی ہے تو لہٰذا ہم اس کا wait کریں گے so guys LTC صبح 78$ پہ پہنچ چکا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کی بھی support share نہیں کی اب مجودہ market میں LTC کی ایک risky trade ہو سکتی ہے 74.30 پہ اور second support یہاں پہ یاد رکھے گا LTC کی اس market کے according ان 12 گھنٹوں میں جو utilize ہوگی وہ ہے guys 68$ اب یہاں پر آگے بڑھتے ہیں guys سولانا کو ہم اپنے analysis میں آج سے add کرنے لگے ہیں چیک ہے اور کیونکہ اس کو ہم نے discuss کرنا بند کر دیا تھا کیونکہ اس کا volume اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اگلے 6 دن بہت اہم ہوں گے جس میں سے اس وقت 4 دن گزا چکے ہیں so guys یہاں پہ سولانا کو ہم نے 10.90 سے 11.23 تک utilize ہوتے دیکھا ہے اب کی market میں آپ اسے 11 سے 11.35 کے درمیان utilize کر سکتے ہیں اس کے بعد guys ہمارا جو second token تھا market کے اعتبار سے وہ تھا uniswap uniswap نے ہمیں 5.20 سے ہم نے دوستو اس کی buying کرنی تھی ٹھیک ہے اور اس نے 5.23 کا لو دیا 5.23 سے 5.45 کا high یعنی کہ 21 سنٹ کی trade uniswap میں دوستو ہمیں generate کرنے کو ملی ابھی اس market میں uniswap کو 5.28 سے utilize کر سکتے ہیں یہ اس کی support ہوگی مجودہ market میں still یہاں پہ دوستو chain link کی صرفتحال دیکھتے ہو ابھی ہم اسے ignore رکھیں گے اور autumn 9.99 کے high کے بعد یہاں پہ صبح سے stuck ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے guys یہ 9.70 کی support سے utilize کیا جا سکتا ہے 30 سنٹ کے لیے further detail میں xmr دوستو 149 سے بھی اوپر جا نہیں 12 اب بات کرتے ہیں ایٹی سی کی ایٹی سی کیا نے آپ سے guys support share کی تھی 15.85 کی 15.85 کی اور یہاں پر میں آپ کو live دکھاتا ہوں کہ اس کا low کیا رہا ٹھیک ہے guys اس کا low یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں 15.54 یہ تو hair پرانا ہے یہ fresh نہیں ہے ٹھیک ہے 15.85 کی بجائے میرے سامنے اس وقت بائرانس اوپن ہے تو ایٹی سی نے یہاں پر guys جو ہمیں اس سیشن میں low دیا ہے وہ تھا 15.90 کا تو لہٰذا ہمارا ایک جو level تھا وہ utilize ہوا اور ہمیں max اس میں 33 سنٹ کی trade یہاں پر کرنے کو ملی ہے ایٹی سی میں تو ہم اسے دوبارہ سے یہاں پر utilize کر سکتے ہیں 16.30 مزید ابھی بی سی ایچ دوستو بڑی مشکل سے اپنے اندر 3 ڈالر کی recovery لے کر آیا ہے اس کو ہم یہاں پر اگر utilize کریں گے بھی تو ایک مرتبہ یہ جب تک 101 کا level cross نہیں کرتا حالانگہ یہاں پر ہماری بہت سی ایک audience ہے جس کے پاس 2 step of buying complete پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو 2 step buying ہوگی وہ 105 کے level پہ equal ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں دوستو OKB کی جسے ہم نے صبح immediately دو signal آپ سے شیئر کیے تھے OKB کے ایک تھا 27.90 کا وہاں پر اس کی market گئی نہیں اور دوسرا تھا 29.10 کا 39.10 کا تو guys OKB کا low رہا 28.98 یعنی 39.10 کا جو support level تھا وہ یہاں پہ utilize ہو گیا تو اس کے بعد اس نے high لگایا guys OKB نے 29.94 کا ٹھیک ہے 39.94 کا high دیکھنے کو ملا تو یہاں پر ہمیں 0.84 مطلب قریب ایک ڈالر کی OKB نے ہمیں trade دی OKB کو یہاں پر آپ guys پھر سے utilize کر سکتے ہیں 29.15 39.15 سے 30.35 تک maximum اور آپ بات کریں گے guys quant کی quant کی ہماری guys یہاں پر ایک support تھی 106.90 کی لیکن quant کی market یہ وہاں token ہے جو ذرا تھوڑا سست رہا 108 سے نیچے نہیں جا سکا ٹھیک ہے تو پھر بھی trade یہاں پر ناممکن رہی ہوگی آپ دوستوں کے لئے ابھی کی market میں آپ اسے 109 پر utilize کر کے 113 سے 14 کے درمیان exit یہاں پر further detail کے لئے بنا سکتے ہیں so guys یہاں پر اب WV کی بات کریں گے تو اس میں پھر سے ہمیں 60 cent کی trade ہوئی یا پھر ہم اسے 53 10 کی ہی support پر utilize کر سکتے ہیں اس کے علاوہ KCS کی کوئی خاص یہاں پہ situation نہیں بند پا رہی اب آت کرتے ہیں دوستو market کے اس وقت تک ہر دل عزیز tokens کی یعنی dash اور new کی dash کی ہم نے آپ سے support share کی تھی 42 90 42 90 اور dash نے لو دیا 43 05 کا یعنی کہ تقریبا 15 سنٹ کا فرق رہا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا high بہت اچھا رہا 43 85 کا تو یہاں پر dash ہمیں دے کر گیا ہے 80 سنٹ کی trade ابھی بھی market میں آپ dash کو utilize کریں 43 10 پہ 43 10 40 20 20 نیو میں آج دوستو کوئی خاصی moment نہیں ہو سکی اور جی ایم ایکس کا بھی تقریبا سیم ہی ہمیں یہاں پر حال دیکھنے کو ملا سو guys جو support and resistance میں آپ سے share کرتا ہوں اگر کبھی اس سے 5 10 پہلے ہی market turn over کرنے لگے تو آپ اسے یہاں پہ پہلے سے ہی utilize کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سینٹس کی لالچ میں آکے ایک جو signal ہے اسے جو leave کر دیں بعض وقت market turn over لے لیتی ہے so guys اب بڑھتے ہیں btc اور therium کے candle chart کی طرف so guys آج اگر ہم بات کریں btc ہائی سکتے ہیں mid میں 35 40 ڈالر کا pump آیا اب پھر سے ہم market میں بیریش مارو بوزو بنتے دیکھ رہے ہیں اچھا یہ بیریش مارو بوزو کیوں بن رہی ہے guys اس لیے کہ اس کے جو indicator ہیں وہ directly point out کر رہے ہیں کہ market یہاں سے گر سکتی ہے اچھا یہ indicator اگلے دو گھنٹے تک اگر اپنی جو راہ ہے وہ بدل لیتے ہیں اپنا رستہ بدل لیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تو market میں 16 900 اور 17 100 پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس میں کوئی doubt ہی نہیں ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے 2 اور کے بعد دو گھنٹے کے بعد اس candle کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس نے تھوڑا سا بھی price اگر down پہ کیا تو آپ پھر اسے low میں utilize کریں گے بی ٹی سی کو اور جیسے میں آپ کو بار بار recommend کر رہا ہوں Q&T LTC اور Uniswap یہ تین token آپ بی ٹی سی lower کے ساتھ utilize کریں گے گائز یہاں پر بی ٹی سی میں اگر crash نہیں بھی دیکھنے کو ملتا تو آپ اس کی crunch situation میں بھی اسے utilize کر سکتے ہیں جیسے کہ ہر crash میں بی ٹی سی آپ کو ایک فائدہ دیتا ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے candle چارٹ کی طرف صبح کی نسبت دوستو یہاں پر ایتھریم کا volume تیزی سے بڑھ رہا ہے صبح جب میں آپ سے ویڈیو ڈسکس کی اس وقت ہم نے بی ٹی سی کا ویڈی سے بڑھتے دیکھا ٹوپ ٹن کے اندر بی ٹی سی نمبر ون پہ تھا اور اس وقت ایتھریم نمبر ون پہ اور بی ٹی سی ٹو پہ کیونکہ ایتھریم میں بائنگ اس وقت کی جا رہی ہے بی این بی ہمارے پاس ایک انیلیسس موجود ہوتے ہیں دوستو اس کے مطابق ایتھریم کو یہاں پہ فاسٹ لی یوٹلائز کیا جا رہا ہے اور یہ وہی انیلیس ہے جو بعض اوقات بتاتے ہیں کہ ایتھریم کو کوئی یوز ہی نہیں کر رہا تو اس کا تھوڑا سا وائلی میں امپروو ہو ہے اس لیے دنیا جو کیا کرتی ہے وہ لپک نہ شروع کر دیتی ہے ایسے ٹوکن پہ تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک بلش مارو بوسو کینڈل بن رہی ہے نیکسٹ ٹویلو آر کے لیے فور آر میں آپ دیکھیں کہ منظر بلکل اس سے چینج ہے یہ دیکھیں سیکنڈ دو کینڈل یعنی ایک جو نہیں بن چکی ہے یہ کریشنگ کینڈل ہے اب یہ کریشنگ کینڈل اگر ہم اس کو دوبارہ سے لائر سے فالو کریں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی ویکر زون جو ہوگی وہ شروع ہو جائے گی بارہ سو کا لیول ٹوٹ تھے ٹھیک ہے جیسے بارہ سو کا لیول ٹوٹ گا آپ بھی اس چیز کو لے خبر دار ہو جائیں گے جی کیا ایتھر نیچے جا رہا ہے تو نیچے لاشٹ اس کا لیول سکسٹی ہوگا جس کے بھی چانسز بہت کام ہے کیونکہ کموڈیٹیز کی مارکٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے آج اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرول بہت مہنگا ہو رہا ہے اس کے بعد گولڈ کے پرائز میں آج پھر اضافہ ہوا انٹرنیشنل مارکٹ میں اٹھانہ سو تیس اٹھانہ سو پچیس کے درمیان پر آنس گولڈ پہنچ چکا ہے صرف اور صرف بی ٹی سی کو یہاں پر سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ پمپ نہیں کار رہا تو ان کی کچھ نہیں کچھ نہیں اگر ہم تھوڑی سی بھی سپورٹ لے لیں تو ایتھرئیم کسی بھی وقت بارہ سو نوے کا بھی ہائی دے سکتا ہے یاد رکھئے گا تو آپ کے پاس ایتھرئیم ہر صورت ایک نورمل کوانٹیٹی ضرور ہونی چاہیے اور کوئی ٹوکن ہو نہ ہو بی ٹی سی کے بعد اگر کوئی ٹوکن ہے تو دوستو وہ ہے ایتھرئیم اس کے ساتھ وہ دوست جو ایتھرئیم ٹریڈ نہیں کر سکتے وہ ایتھرئیم کے سمجھ لیں کہ کینڈل کو فالو کر کے یا اس کی مومنٹ کو فالو کر کے ڈاؤن پرینٹ کی یہاں پر ای ٹی سی اور ای این ایس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ابھی ای این ایس آپ کو 11.25 پہ دیکھنے کو ملے گا یا 11.20 پہ تو یہاں پر آپ یوٹلائز کر کے ای این ایس کو 11.60 کی ایکسٹ بنا سکتے ہیں سو گائیس صبح تک